ڈاکٹر فیمیدہ مرزا بہت شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں سب سے پہلے تو ہماری جو منسٹر آف سٹیٹس ہیں فائنینس آئیشہ صاحبہ میں ان کو واقعی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی آئی ریلی اپریشیٹ کہ اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو آگے لانا بھی چاہیے کیونکہ جس طرح انہوں نے بڑے مشکل حالات میں جس بڑے مشکل باجٹ کو جو انفیکٹ میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ یہ بنتا کہیں اور ہے بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں یہاں آکے پریزنٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور انہوں نے بڑے اچھے خوش اسلوبی سے جس طریقے سے کیا بہت سے سوالوں کے جواب رہ گئے لیکن میں پھر بھی انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں سپیکر صاحب میں نے پہلے بھی فائنینس بل پہ یہ بات کی کہ باجٹ نہ کوئی باجٹ ہے نہ کوئی یہ فائنینس بل ہے کیونکہ ابھی تک تو ڈرافٹ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آیا ہے اب وہ ناب کے بھی حوالے سے کچھ چاہ رہے ہیں اور کنڈیشنالٹیز جتنی سخت سے سخت کرتے چلے جا رہے ہیں یہ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا اور میں یہ کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم کیوں آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو یہ تو آپشن آپ کے پاس ابھی بھی تھا اگر انہوں نے باتشیت ختم کر دی تھی تو آپ بھی ختم کرتے ہیں there was no need to go to آئی ایم ایف again تو آپ نے پھر بھی برحال میں سمجھ سکتی ہوں کیا وجوہات تھی اور ابھی تک ڈرافٹ ہے تو I don't know what are we discussing in this house ہمارے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے اس پارلمنٹ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں نہ یہاں کوئی ایکچول بجٹ آیا ہے اور نہ کوئی اور اس کے بعد یہ آج ہم نے finance bill کی amendments بھی جو پورا ایک new finance bill مطلب اب تک I don't جو ہمارے کالیگز نے کچھ amendments داخل کی تھی اور میں نے اسی لیے نہیں کی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ ایک اور finance bill آئے گا اور جو کہ میرا خدشہ confirm ہوا اور آپ نے آج جو amendments دی گئی تھی حکومت کی طرف سے وہ پورا کا پورا ایک new finance bill آپ لے کر آئے ہیں تو برحال نہایت افسوس کے ساتھ کہ لیکن ایک فارمالٹی ہے جو اس ہال میں کی اور اس لیے میں نے ہونے کیا لیکن میں چند چیزوں کو ضرور یہاں پہ highlight کرنا چاہوں گی اور اس میں وہی کہ یہاں direct tenant وہی indirect taxes ایک ہی شخص جو tax net میں ہیں وہ بار بار tax کیا جا رہا ہے وہ جو چیز ہمیں income پہ تو جو tax کٹتے ہیں آپ کچھ بھی خرید لیں آپ کچھ بھی آج ہر جگہ جو sales tax لگ رہا ہے اور پھر بجری کا سپیکر صاحب میں میرے گھر میں یہاں اسلام آباد میں جبکہ میں ہارڈلی یہاں ہوتی ہوں لیکن میں اور ایک میرے ساتھ میری بچی لیکن ہمارا اگر bill 49,000 اس کے اوپر 9,000 sales tax ہے اس کے اوپر ساڑھے ساتھ ہزار ایف پی اے fuel adjustment tax ہے جو وہ ہے پھر ڈیڑھ ہزار روپیہ اس کے اوپر سرچارج اس کے ہے تو آئی وہ bill جو ڈبل ہو جائے ہم جس سب کی کمر ٹوٹ گئی تو باقی غریب کا تو ہم middle جو بھی کلاس ہے وہی دب رہا ہے اس کے ساتھ سپیکر صاحب levy جو zero تھی وہ آج 50 تک گئی اور ہم نے دیکھا اسی بجٹ کے دوران دو تین دفعہ بڑھ گیا اور اب دو تین دفعہ اور بڑھنے والا ہے تو 50% جو 50 روپیز levy کے مد میں گئے ہیں sales tax الگ وہ ہو رہا ہے تو یہی petrol کی prices آپ دیکھیں گے کہ یہاں دیکھتے دیکھتے کہ یہ ڈبل ہو جائیں گی پر میں ایک بات اور کہوں گی کہ دیر آئے درست آئے کیونکہ سنا ہے کہ حکومت رشیہ سے بات کرنے جا رہی ہے اور oil کے لیے یہی جو petrol اور اس کے خریدنے کی بات کا حکومت نے سوچا ہے بہت اچھی بات ہے اگر یہ پہلے آتے ہی ہوتی چیزیں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہوتا اور آج غریب عوان پہ اتنا بڑا بوچ نہیں پڑتا تو اس چیز کو expedite کیا جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار بھارت میں کس طرح وہاں سے oil gas جو وہ سب لے رہے ہیں وہ اپنی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں اور یہاں آپ کے کابو سے باہر ہے petrol اور diesel کا بڑھنا مطلب ہر چیز کی قیمت کا بڑھ جانا ہوتا ہے ہر چیز کی اور اس میں جس طرح اس وقت agriculture تب کا آپ کی یہاں پہ agro based economy ہے اور جتنا بری طرح آپ کا agriculture culture اس وقت نقصان میں آ رہا ہے کہ اس کا یہاں کیا میں بات کروں اور اس کے بعد آپ نے fertilizer کیونکہ fertilizer producing industries پہ یہ سب جو ہیں جو super tax جو آپ لوگوں نے additional جو super tax لگائے ہیں دیکھیں industries بند ہو جائیں گی اور جتنی unemployment اس ملک میں بڑھے گی جس طبقے کو آپ target کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو challenge کے ساتھ کیا سکتی سپر tax کے بعد بھی آپ نہیں کر سکیں گے ان کے پاس سیورل طریقے ہیں کہ ٹیکس exemptions یا جو یہ benefits لیتے ہیں credit اپنے اس پہ وہ لے لیں گے mutual funds کی شکل میں اور دوسری چیزوں کی شکل میں وہ تب کہ پھر بچ جائیں گے سپیکر صاحب load shedding آج کراچی سراپا احتجاج ہے ویسے تو پورا سندھ احتجاج ہے لیکن کبھی بھی رورل سندھ کی آواز نہ میڈیا اٹھاتا ہے نہ یہاں پہ کہیں پہ کوئی اس کی بات ہوتی ہے رورل سندھ کے حوالے سے اور جس طرح سندھ میں احتجاج ہے پورا کراچی آپ کو پتا ہے کہ احتجاج ہے یہاں پہ بلکہ جو آپ کے الائی پارٹیز بیٹھ ہیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کی طرف سے اس پہ بڑی زور سے آواز آئے گی میں کم از کم ان کے لئے ضرور بات کر رہی ہوں کہ جو چالیس ہزار آپ کی انڈسٹری ہے کراچی میں وہ بند ہو جائے کیونکہ جس طرح الیکٹرکز یہ جو کیسی ہے اس کو ہر دور میں بینفٹ کیا گیا لیکن آج جس طرح صورت حال ہے کہ آپ کے جو بجلی کے بل تھے وہ تو اپنی جگہ بڑی رہے لیکن جو انیفیشنسی ہے ٹرانس میشن لائنز آپ کے ٹرانس فارمز ہاں پہنچے ہوئے ہیں ایک لائن آرڈر سیچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں جو دو دن سے میں کراچی کی حالات دیکھ رہی ہوں اور وہاں پہ بار بار آپ اس مظلوم عوام کے خلاف آپ ایف آئی آرز کٹوا رہے ہیں وہاں پہ امیجن کیجئے کہ جو بلڈنگوں میں اور جس طرح وہاں پہ غریب لوگ یا میڈل کلاس اپنا گزارہ کر رہا ہے اس میں چوبیس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو تو وہ کہاں جائیں وہ لوگ وہ سانس کہاں جا کے لیں تو سپیکر صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے آپ کے بجلی کے بل ہے آپ کے فیول آپ کی گیس آپ نے ایلن جی نہیں خریدی کیونکہ مہنگی ہو گئی تو ایک طرف آپ کے انٹرنیشنل پرائیسز کا وہ ہے کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائیس نیچے آئی تو کیا آپ اس کا ایمپیک کیا اس کا ایڈوانٹیج پاس آن کریں گے عوام کو اگر وہاں پیٹرول سستہ ہوگا ایک سو بارہ یا ایک سو کم نیچے آئے گا تو کیا وہ بھی ایڈوانٹیج پاس آن کیا جائے گا تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جو آپ نے اگر عوام کو ریلیف نہ دیا تو میں law and order situation دیکھ رہی ہوں سپیکر صاحب اس کے ساتھ election commission جب سپیکر صاحب بھی chair پر بیٹھے تھے بات کی کیونکہ یہ supplementary جو دیا جاتا ہے بجٹ یہ آپ کے اس بجٹ کے بعد ہوتا ہے تو ایک تو میری سمجھ نہیں آتا کہ پھر ہم یہ فارمالٹی ووٹنگ اور یہ پھر وہ پورے اس بجٹ کا فائدہ کیا جب آپ نے supplementary بجٹ اٹھانے election commission کی بات ہوئی election commission کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوگی تو وہ اس floor پر ہوگی یہ نہ کہا جائے کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے treasury benches پہ آپ پوری پوری تقریر کرنے دیتے ہیں لیکن یہاں سے کوئی بولے تو کہا جاتا ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے اگر election commission کی کوئی weaknesses ہیں جنہیں آپ supplementary grant پہ دے رہے ہیں تو وہ اسی floor پہ بات ہوگی اور جس طرح first phase of local government election ہوا ہے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں آپ کے دو allies شور کر رہے ہیں آپ نے اگر پریس کانفرنس سنی ہو تو جی ایو آئی کے members نے جو ان کے ساتھ وہاں پہ سن میں زیادتی ہوئی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں آپ کے mqm ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ کے allies بات کر رہے ہیں کہ جس قسم کی rigging ہوئی رہی ہے آپ election کی بات کر رہے ہیں کہ بڑی transparent ہوئی ہے میں درخواست کرتی ہوں یہاں پہ جو allies بیٹھی ہیں وہ بتائیں یہاں پہ فلور پہ کیا ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے رشت سمرو صاحب جو آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا وہ غلط بول رہے ہیں جو کچھ آپ کے ورکروں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے local government elections totally rid elections ہوئی ہیں سن میں ایک انتظامیہ کے خلاف ہوتی ہیں آپ کے ڈی سی آپ کے پولس آپ کا انٹائر انتظامیہ شامل ہے اس میں آپ جس طرح وہاں پہ چھینہ جا رہے ہیں میں یہ کہتی ہوں election commission سے میں اداروں سے کہہ رہی ہوں آپ کر دیں اپنی انتظامیہ کو کریں administration کو اور پھر دیکھ یہ election سپیکر صاحب اگر اداروں نے آنکھیں نہ کھولیں اداروں نے اکل کے ناخون نہ لیے تو ہم disaster کی طرف آ چکے ہیں میں اپیل کرتی ہوں even playing field آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرتی آپ نے even play ایک خیال لا ہے آپ نے سچائی سے کرنی ہے تو لائیے واقع electoral reforms لائیے ہم آپ ساتھ دیں گے ہم ایک fair transparent election چاہتے ہیں حکمرانیہ نہیں کرنی ہم نے حال دیکھئے سندکہ خدارہ میں کہتی ہوں آپ سب پہ ذمہ داری ہے یہاں 99 نام کا بار بار تقریروں میں ذکر سنا جاتا ہے آپ عمرہ کرائیں آپ حج کرائیں آپ کعبہ کے اندر ہوئے آئیں آپ 99 ناموں کے نیچے بیٹھیں خدارہ کچھ اس ملک کے لیے کچھ سچائی کے ساتھ ہمیں چاہیے ہم ڈیزاسٹر کے بلکل وہاں آ گئے ہیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا رستہ نکالیں جہاں عوام کو ریلیف دیا جائے شکریہ تڑپ رہے ہیں لوگ سپیکر صاحب میرے حلقے کی ساری سکی میں کاٹ دی گئی بڑا پسماندہ علاقہ ہے اور میں بار بار یہاں پہ پانی کی بات کرتی ہوں ایک بھیلا پانی کے حوالے سے وہاں پہ نہیں رکھا گیا میں کوئی اور سبجیکٹ اٹھا لوں ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ بچوں کو جو ہمارا یوت ہے ہم ان کے لیے کوئی سپورٹس کوئی ایسی ایکٹیوٹیز لیے کچھ بنا دے دے ایک ٹوکن پیسے رکھے گئے ہیں ایک ٹوکن خدا رب دل بڑا کیجئے سندھ کو دیں پیسے اور بدین کا خاص طور پہ میں یہاں ذکر کروں گی میں ان کی نمائن کی کر رہی ہوں کہ پلیز جو ہماری سکیمیں تھی اس کی مد میں وہاں پیسے دیے جائیں باقی تو سارے اداروں میں میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ نہیں ہے دوسرا کووٹ جتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ کسی طرح اگر یہ ایک نسی او سی کی میٹنگ کرا لیں کہ کچھ اس کے رکھ لیں باقی یہ سب چیزیں فائننس بل میں جی رکشہ پہ تو ٹیکس آپ نے پچاس پرسن بڑھا دیا لیکن آپ نے لکجری گاڑیوں پہ بیس پرسن کیا ہے اسی طرح عام جب وہ انکم ہی نہیں دے رہی اگر کوئی پرسن پہ نہیں ہے آپ اسے کہ رہے ہیں کہ پھر بھی پانچ پرسن پرسن دے دیں تو اس طرح بہت سے فلوز ہیں بہت سی خامیان ہیں کہ اس کے لیے پلیز اس میں دیکھ اور میں آخر میں بہت شکریہ شکریہ سکریہ